بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکہ ساتھیوں کاشکہ ساتھیوں کپاس کا بھی خود تیار کرنا اور محفوظ رکھنا ذراعت میں خود انساری اور بہتر پیدوار کے لیے ایک اہم قدم ہے اس کے لیے آپ کو چند مرائل اور اہم اصولوں کا خیار رکھنا ضرور ہوتا ہے تاکہ بیچ کی کولٹی برکار رہے اور اگلے فصل آپ کی جو ہے نا بہتر ہو کپاس کا بھی تیار کرنے کے اور محفوظ رکھنے کے لیے کچھ طریقے آپ سے شیئر کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگ ہوگی اگر ہمارے ویڈیو اور معلومات اچھی لگ رہے ہیں تو چینل کو سب کرا ضرور کرجئے جگہ اور ساتھی بیل آئر کنگو پریس کرجئے تاکہ ہر آنے والے نئی میٹی ویڈیو ہمارے آپ کو پہنچتے رہے کپاس کا بھی تیار کرنے کے لیے عالی میار کے پودے کا انتخاب کا نظر ہوتا ہے ایسے پودے انتخاب کریں جو کہ بیماریوں سے پاک ہو جس کی پیداوار زیادہ ہو جس کے پھول بڑے اور صحت مند ہو کپاس کے پودے پر سے پہلی کپاس کی پ پھول اور چنے یہ پھول زیادہ میاری بیج فرام کرتے ہیں کیونکہ پہلے پھول صحت مند اور زیادہ توانہ ہی رکھتے ہیں جب کپاس کی پھول اکٹھے کر لیں تو انہیں دوب میں خوش کر لیں تاکہ نمی ختم ہو جائے پھر بیج کو کپاس کی روی سے ہاتھوں سے الگ کریں یہ عمل کرتے وقت احتیار کریں کہ بیج کو کوئی نقصان نہ پہنچے خوش کو صاف کیے کہ بیجوں کو میار کی جانچ کے لیے چیک کریں کہ کیا ایکولیٹی کی بیج ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ان کو دانوں کو نکال دے بیج مضبوط اور بغیر کسی داڑار یا نقصان کے ہوں بیماریاں کمزور بیچوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو الگ کر دیں کچھ جگہ پر رکھیں جہاں نمی کا گزر نہ ہوں کیونکہ یہ نمی بیج کو خراب کر سکتی ہے بیج کو تھنڈی اور ہوا دار جگہ پر رکھیں اگر ہو سکے تو بیج کو محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک یا بیک بند کنٹے نہ رکھیں تاکہ نمی اور کیڑوں سے محفوظ رکھیں بیج کو محفوظ کرنے کے دوران اسی کیڑ ڈیو اور بیماریاں اسے بچانے کے لیے دیزائر کا بھی استعمال کر سکتے ہو بیج پر کوئی حفاظ جی کے میک یا قدر جیز آن کوئیشن پورڈر نہیں کا پورڈر وغیرہ لگا سکتے ہو یا کوئی آرگینک جو تریقے بھی وہاں بھی بنا سکتے ہو خیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا مکمل طور پر صاف اور خوش کریں بیج استعمال کرنے سے پہلے ایک بار پھر ان کی جارج کریں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ استعمال کے لیے مکمل طور پر یہ بے تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہمارے پسند آگئے گی اور پسند آئیے تو چینل کو سبکریب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھی بیل ایکن کو بھی پریزن